نہیں ہوتا ہے کیوں کہ وہ امام کے ساتھ اس کا انگیرہ ہے جب امام نے سجدہ حساب کر لی ہے سجدہ حساب کرنے کے بعد جو بھی مقتدی امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا ہے اس کو سجدہ حساب اوپر کرنا ضروری نہیں ہے اسی طرح اگر امام نے ایک سجدہ حساب کیا ہے دوسرے سجدے میں گیا مقتدی امام کے ساتھ دوسرے سجدے میں ملا ہے تو اب اس مقتدی کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ دو سجدے پورے کریں جتنا امام کے ساتھ اس نے سجدہ پا لی ہے صرف اتنا ہی کرے گا الگ سے بات میں اس کے اوپر کسی قسم کا سجدہ حساب نہیں ہے ہاں جب وہ تلائی میں اکیلے نماز پڑھے گا بقیہ نماز مقبل کرے گا اس کی نماز میں اگر تو یہ ایسا پیر ہو جاتا ہے جس کے اوپر سجدہ حساب کرنا ضروری ہے تو پھر وہ سجدہ حساب کرے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم